آمیر لیاقت حسین نے انتقال سے پہلے آخری گفتگو قصے کی اور وہ قصے رابطے میں تھے ان کی موت طبعی تھی یا قتل آمیر لیاقت کے ورسہ کے جانب سے ان کا پوسٹ مارٹم نہ کرانا یہ وہ سوالات ہیں جو آمیر لیاقت کے جانے کے بعد ایک معامہ بن گئے ہیں لیکن اب کراچی سٹی کورٹ میں ڈاکٹر آمیر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کے لیے درخواست دائے کر دی گئی لیکن یہ درخواست ان کی اہلیت دانیا کی جانب سے نہیں کی گئی ہے درخواست گزار عبدالاہد کے وکیل بیرسٹر ارسلان راجہ نے بتایا کہ آمیر لیاقت کی اچانک پرسرار موت ہوئی ہے اور وہ معروف ٹی وی ہوسٹ اور سیاستدان تھے درخواست گزار نے کہا کہ آمیر لیاقت کی اچانک موت سے ان کے مددہوں میں شکوک و شبات ہیں تاہم شبہ ہے کہ آمیر لیاقت کو جائدات کے تنازع پر قتل کیا گیا ہو آپ کو یاد ہوگا کہ آمیر لیاقت حسین کی نماز جنازہ پولیس کی جانب سے پوسٹ مارٹم کروانے کے سرار کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوئی پولیس حکام کا موقع تھا کہ موت کی وجہ کا تائن نہ ہونے کی وجہ سے پوسٹ مارٹم ضروری ہے آمیر لیاقت کی سابقہ اہلیہ پوسٹ مارٹم کے لیے نہیں مان رہی تھی جبکہ پولیس نے کاروائی کے لیے پوسٹ مارٹم کا کہا تھا پولیس نے انہیں پوسٹ مارٹم سے روکنے پر عدالت احکامات پیش کرنے کا کہا تھا جس کے بعد آمیر لیاقت کی پہلی بیوی بچوں نے کورٹ سے رجوع کیا تھا جس کے بعد میت ورسہ کے حوالے کر دی گئی تھی پولیس حکام نے آمیر لیاقت کا موبائل فون، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاک تحویل میں لے کے فرانزک کے لیے بھیج دیا ہے جن کی ریپورٹ پندرہ روز میں متوقع ہے یاد رہے کہ آمیر لیاقت حسین جمعی رات نو جون کو کراچی میں انتقال کر گئے تھے آمیر لیاقت حسین کو تشویش ناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد انتقال کی تصدیق کی جبکہ ان کے ڈرائیور جاوید نے پہلے ہی موت کی تصدیق کر دی تھی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ آمیر لیاقت حسین کو جب اسپتال لائے گیا تو وہ انتقال کر چکے تھے ڈرائیور جاوید کا کہنا تھا کہ گھر میں آمیر لیاقت کے کمرے کا دروازہ کھٹکٹ آیا گیا تاہم اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا